قرآن کے جو نسخے پرانے ہو جاتے ہیں یا فٹ جاتے ہیں تو ان کو جلا دیا جائے اگر تو یہ جلانا کیسا ہے اور اگر جلا دیئے تو اس راکھ کا شیخ اگر حالت بدل گئی ہے تو اس کا حکم بھی کیا بدل جائے گا قرآن اگر قرآن کا نسخہ مصحف کا نسخہ اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب اس سے استفادہ یہ ممکن نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے پرانا ہو گیا ہے پھر بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اگر قرآن ہو گیا ہے فٹ گیا ہے کچھ اور راکھ فٹ گئے ہیں اگر یہ پوزیشن ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں اس کا کئی حل ہے ایک حل تو یہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے اور جب آپ نے جلا دیا تو جلانے کے بعد وہ حروف وغیرہ سب کچھ مٹ جاتے ہیں تو اس راکھ کو آپ فیک سکتے ہیں آپ کہیں بھی فیک سکتے ہیں ہاں اگر آپ چاہے تو کہیں زمین وغیرہ میں دفن کر دیں آپ پانی میں فیک دیں لیکن اگر آپ مکمل طور سے جل گیا ہے بلکل اس میں حروف وغیرہ کچھ بھی واضح نہیں ہے تو پھر آپ کہیں بھی فیک سکتے ہیں دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اسے کسی ایسی زمین میں دفنہ دیں جو دور دراز ہو جہاں پر لوگ جاتے ہوتے نہ ہوں ایسی بہت ساری سنسان جگہیں ہوتی ہیں تو اس کو دفنہیا بھی جا سکتا ہے اور پرانے زمانے میں جو قرآن کے نسخے ہوتے تھے وہ کلم سے لکھے ہوئے ہوئے کلم اور سیاہی کا استعمال کر کے اس کو لکھا جاتا تھا تو اس قرآن کے نسخے نسخوں کے بارے میں فقہا نے ایک حل اور بھی بتایا ہے کہ اس کو دھو دیا جائے کیونکہ جب آپ دھویں گے تو وہ سیاہی پوری اس کی نکل جائے گی وہ ورق جو ہے خالی ہو جائے گا لیکن اس موجودہ زمانے میں یہ صورتحال نہیں ہے لہٰذا یہ جو تیسرا حل ہے یہ اپلیکیبل نہیں ہے اس زمانے میں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اسے جلا دیا جائے موسیقی